ذہور جبل الذہب عن الفرات دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا مسلم میں حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انقریب فرات میں فرات ایک پہاڑ نا یوفریٹیز تگریس تو فرات ایک دریائے تو فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اب کیا وہ ایک سونے کا پہاڑ ہے یا وہاں پر مال اور دولت کا اس طرف منتقل ہونا ہے یا سونے چاندی کی ریل پیل ہے جیسے آج میڈل ایسٹ میں اور گلف میں بہت زیادہ یہ مال کی قسرت اور اس طرف پانی مال کا بہنا ہے تو فرات میں یوفریٹیز میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا لوگ جب سنیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لئے یعنی ویسے قیامت سے پہلے تو حرس، غوص، تمہ، لالچ، بخل، تقاسر، ریا یہ سب اتنا بڑھ گیا ہوگا تو ایک ماں پر سونے کا پہاڑ یعنی کرنسی اور مال اور دولت کے بہت زیادہ ملنے کا جب امکان ہوگا تو لوگ اس کے طرف چل پڑیں گے جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے یعنی وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا یعنی ان کو نہیں روکا تو سارے کا سارا پہاڑی لے جائیں گے چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99 فیصد لوگ مارے جائیں گے یعنی وہ خلاقت اور بربادی کا ذریعہ بنے گا اور یہ علامات قیامت کی شکل میں آتا ہے علامات سگرہ میں اور اسی طرح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں کچھ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو جو پس کوئی وہاں موجود ہوگا وہ اس میں سے کچھ نہ لیں تو آپ نے ایک علامت بتائی اور اس علامت میں صحیح رویہ اختیار کرنے کا طریقہ جو ہے بوبی سکھایا یعنی بیسیکلی حرس، خواست، تمہ، لالچ اور لاسٹ آف منی جو خینا اس سے مال کی محبت کے فتنے سے بچنے کی تاقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دور فتن کے ان فتنوں سے نجات کے لیے دور فتنوں سے نجات کے لیے